عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم و کرم والا ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست عبدالقادر اور شروع کرتے ہیں آج کی یہاں ویڈیو دوستوں ایک آدمی نے کہیں کسی سے قرآن پاک کی ایک آیت میں یہاں مطلب سنا ہے کہ اللہ تعالی ہر جاندار کو لوزی دیتا ہے اس نے اپنے من میں سوچا کہ جب اللہ تعالی ہر جاندار کو روزی دیتا ہے تو مجھے بھی دے گا میرے ماں باپ کو بھی بالبچے کو بھی دے گا مجھے کمانے محنت کرنے کی مزدوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہتر ہوگا کہ دنیا کی ان جہمیلے کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کروں یہی خیال دل میں جامع کر وہاں گھر سے نکل کر جنگل میں جا پہنچا اور نماز پڑھنے لگا دوپیہر ہو گئی کھانا نہیں آیا سوچنے لگا شام کو آ جائے گا اسی طرح تین دن بیٹھ گئے لیکن کھانا نہیں آیا وہاں وہاں سے اٹھ کر اور دور گھنے جنگلوں کی چھاؤں میں چلا گیا وہاں اس نے ایک بیڑ کے نیچے ایک اپاہج لومڑی دیکھی اسے زندہ دیکھ کر وہاں سوچنے لگا یہاں زندہ ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسے کھانا ملتا ہے یہاں دیکھنے کے لیے کہ اسے کھانا کیسے ملتا ہے تو بیڑ پر چڑھ گیا دوپیہر ہوئی تو ایک شیر اپنے موہوں میں ایک شکار کا کچھ گوست لاکر لومڑی کے سامنے رکھ دیا لومڑی نے کھا لیا تین دن تک وہاں آدمی اسی طرح دیکھتا رہا اب حالت کابو سے باہر ہو چکی تھی بھوک کے ہمارے خوش کام نہیں کر رہے تھے دربارِ الہی میں عرض کیا مولا میرے عقیدہ و ایمان ہے کہ تو ہی سارے جانداروں کو کھانا روزی دیتا ہے میری تو جان پر بن آئی ہے سب تیرے سامنے ہیں اپنی رحمت سے مجھے بھی روزی دے ایک غیبی آواز آئی ہاں ہاں میں تجھے بھی روزی دوں گا پتہ کس طرح لینا جاتا ہے شیر کی طرح یا اس لومڑی کی طرح اس نے جواب دیا مولا شیر کی طرح آواز آئی تو فرجہ کو لہاڑی لے جنگل میں لکڑیا کاٹ اور بازار میں بیچ کر پریسہ حاصل کر اس رقم سے کھانے پینے کا سامان لے خود بھی کھا اور اپنے ماں باپ بابی بی بچوں کو بھی کھلا یہاں حقیقت ہے کہ سب کو روزی اللہ تعالی ہی دیتا ہے لیکن روزی حاصل کرنے کے لیے محنت و کام کرنا بندے کے لیے ضروری ہے یہاں بھی ضروری ہے کہ بندہ کام کرتا رہے جائز کمائے کی کوسس کرے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھے کہ وہاں مجھے روزی ضرور دے گا اسی کا نام توقل ہے ہاتھ پیر مار کر بیٹھ جانا توقل نہیں نادانی ہے اللہ پاک ہم سب کو حلال روزی کمانے کھانے اور کھلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین دوستوں آپ کو یہاں میری ویڈیو کیسی لگی ہے کمیل کر کے بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی